مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر کیا اور پھر اسمانوں کی سیر کی یہ سفر تیس رجب بارہ نبی کو پیش آیا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک سے دل نکال کر زمزم کے پانی سے دویا پھر جنت سے علایہ گیا ایک جنور براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لئے پیش کیا گیا اس پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے وہاں پہنچ کر تمام انبیاء کرام علیہ وسلم موجود تھے انبیاء کرام علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور اسمانوں کی طرف سفر شروع کر دیا پہلے اسمان پر حضرت ادم علیہ وسلم دوسرے پر حضرت احیاء علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تیسرے پر حضرت یوسف علیہ وسلم چوتے پر حضرت ادریس علیہ وسلم پانچے پر حضرت حارون علیہ وسلم چٹے پر حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور ساتھ وے اسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تہیر گئے اور آگے کسا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے طے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمول ظاہر کیا گیا یہاں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمائی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام بتائے اور پانچ نمازوں کا تحفہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس بیت المقدس تشریف لائے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اُلایا اور تفصیل پوچھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ اور راستے کے قافلوں کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دیا لیکن کفار مکہ یہ سب سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے ابو جاہل دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی خبر سنائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ